مسجد نبوی میں محراب کے پاس ایک ستون تھا رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے انسار کی ایک خاتون نے بڑی محبت سے ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھوا دیا حضور اس ممبر پر رونک افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمانے ہی والے تھے کہ وہ ستون ہجر و فراق اور حضور کی یاد میں رونے لگ پڑا وہ اس قدر بل بلا کر رو رہا تھا کہ جیسے وہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر پھٹ جائے گا حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے وہ ستون کے پاس آئے اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور سینے سے چمٹا لیا آپ نے اسے تسلی دی اسے سکون آیا وہ پھر وہ سسکیاں بھرنے لگ پڑا ایسے جیسے کسی روتے ہوئے شخص کو چپ کرایا جائے تو پھر وہ سسکیاں بھرنے لگ پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں اس ستون کو ایسے تسلی نہ دیتا تو اس کی یہ کیفیت قیامت تک قائم رہتی ہے روتا رہتا چیختا رہتا پولانا روم کہتے ہیں اس تونے ہنانا در ہجرِ رسول نالا میزد ہم چون اربابِ عقول اس تونے ہنانا بے چین اور بے قرار تھا ہجرِ رسول میں تڑپ رہا تھا حضور نے خود آ کر اسے تسلی دی وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہو جذبہِ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے اس واقعہ کو گیارہ صحابہ اکرام نے نکل فرمایا اور راویانِ حدیث کے ایک پڑی جماعت ہر دور میں اسے روایت کرتی رہی اسی لئے قاضی آیاز نے اسے خبرِ متواتر تک کہا حضور نے ستون سے شفقت کرتے ہوئے پوچھا اے ستون اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اسی باغ میں اسی جگہ لگا دیتے ہیں جہاں تم پہلے تھے اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں جنت میں بودیں جہاں سے اللہ کے دوست تمہارا پل کھائیں ستون نے خواہش کا اظہار کیا بَلْ تَغْرِسُنِي فِي الْجَنَّةِ فَيَاكُلُوا مِنِّي أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَاكُونُوا فِي مَكَانِ لَا بِلَا فِي حضور آپ مجھے جنت میں گاڑ دیجئے میں وہاں ہمیشہ پڑھا رہوں گا اور میرے درخ سے اللہ کے دوست پھل کھاتے رہیں گے پھر سیدِ عالم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس تنے کو میرے ممبر کے نیچے زمین کھود کر دفن کر دو گویا حضور نے اسے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر کے اپنا خصوصی قرب دے کر دار الفنا سے دار البقا میں پہنچا دیا اللہ غنی عشق و محبت کی یہ میراج قدموں میں شہنشاہ دو عالم کے پڑا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے اور اس تنے ہنانا کی اس کیفیت سے معلوم ہوا کہ حیابانات کی طرح جمادات میں بھی ادراک ہے امام شافعین احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے موجزات گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیا گئے وہ سارے موجزات ذات مصطفیٰ میں جمع ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بی اذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ آپ کا موجزات ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات سے جہاں مرد زندہ ہوئے وہیں وہ چیزیں بھی حیات کی کیفیات سے متصف ہو گئیں جن میں اصلا زندگی اس معنی میں نہیں ہوتی جیسے انسان کی زندگی ہے آپ اس تنے ہنانا کو ہی دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کیا پرندے زندہ ہونے کے بعد ویسی ہی حرکات کرنے لگے جیسے پرندے کرتے ہیں جبکہ اس تنے ہنانا زندہ ہونے کے بعد ان کیفیات کو ظاہر کرنے لگ پڑا جو ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک کامل انسان سے ظاہر ہوتی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ اس تنے ہنانا کو کامل انسانوں جیسی کیفیات نصیب ہو گئیں حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے عشق محبت اور حجر و فراق میں ایک تنہ روتا ہے تڑپتا ہے تو اے انسان تجھ پر زیادہ حق ہے کہ تُو حضور کے عشق اور محبت میں تڑپ اور حضور کے قرب کا اشتیاق تیرے سینے میں موجود ہو